سو دوستو ایک کوششن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ لوہے کے تار کی لمبائی ایل ون ہے اور انپرست کارٹ کا چھتر فل ای ون ہے پرترود پانچ اوم ہے یا اس کا تاپکرم بینا بدلے اس کی لمبائی دو گنی کر دی جائے تو اس کے آیتن میں کوئی انتر نہ آوے ٹھیک ہے تو نیا تار کا پرترود کی گڑھنا کی جی مطلب ایک ٹو تار ہے انپرست کارٹ کا چھت پھل جنبائی کرتے ہو کس کو کہتے ہیں یہ یہ والا ایڑیا انپرست کارٹ کا چھت پھل اور یہ اس کی لمبائی ہے تو لمبائی ایل ون ہے انپرست کا چھت رفل ای ون ہے اب کیا کیا گیا اس کی آہ کھیج کر کے اس کے لمبائی کو دو گنا کر دیا گیا ہے دیکھو بھئیہ جب لمبائی کو دو گنا کر دیتے ہیں تو اس کا چھت پھل میں جو تار جو ہوتا ہے وہ موٹا سے پتلا ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ آیتن میں بھی پریورتہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ پتلا ہو جائے گا تو اس کی لمبائی جو ہو جائے گی وہ ٹو ایل ون ہو جائے گی اب اس کا جو چھت رفل ہوگا ہم یہاں پہ ایل ٹو لکھ دیتے ہیں ایل ٹو برابر ٹو ایل ون ہو جائے گا ای ٹو اب ہی ہم کو پہلے نکالنا ہوگا اس کے بعد ہی ہم گڑنا کر پائیں گے کہ نیا تار کا پرترود کیا ہوگا تو ہم یہاں پہ تو بہت اچھے سے نہیں لکھیں گے بس کام چلا ہو لکھیں گے ہم یہ پہلی استحتی لے لکھیں گے آپ کو لکھنے کو پرتھم استحتی میں تار کی لمبائی ہم کیولہ لکھ رہے ہیں ایل ون اور پھر انپرس تکارڈ کا چھت رفل ہم کیول چھے لکھ رہے ہیں ایسے چھتر لکھ رہے ہیں مطلب اس کو ہم نے ای ٹو لکھ ای ون لکھ رہی ہے ای ون ہی ہے اور اس کا جو پرترود ہے ہم کیول پرو لکھ رہے ہیں پرترود ریجسٹینس یہ کتنا ہے پانچ اوم ہے ٹھیک ہے یہ دیا گیا ہے یہ ہم نے لکھ لیا اب دوسر کی استحتی میں آ جائیں گے تو اس کی جو لمبائی ہو جائے گی اس کو ہم ایل ٹو سے رپرزنڈ کر دیتے ہیں یہ دو ایل ون ہو گئی یعنی کہ یہ سیدھے سیدھے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ اس کا تابکرم بتلے بنا اس کی لمبائی کے دوگنا دوگنا کر دیا جائے یعنی جب اتنی پہلی لمبائی تھی اس کا دوگنا اب کر دیا گیا ہے اچھا لمبائی دگنا ہو جانے کے بعد کیا ہوگا بھی یہ تھوڑا سا سوڑا سا لمبائی دگنا کر دینے کے بعد اس کا جو چھت رفل ہو جائے گا انپرست کا چھت رفل وہ ہم ایٹو رکھیں گے یہ ابھی ہم کو پتا نہیں ہے ٹھیک پتا نہیں ہے اور جو اس کا جو پرتیرود ہے پرتیرود اب یہ بھی تو ہم کو نہیں پتا ہے پرتیرود بھی نہیں پتا ہے لیکن چونکہ ان کا آیتن برابر دیا گیا ہے کیا دیا گیا ہے آئیتن ایک برابر دیا گیا ہے آئیتن دو یہ برابر دیا گیا ہے تو یہ تار جیسا ہوتا ہے وہ بیلناکار ہوتا ہے اب بیلن کا ایتن کیا ہوتا ہے پائی آر اسکوائر ایچ ہوتا ہے اور پائی آر سکوائر ایچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو پائی آر اسکوائر کیا ہوتا ہے انپرست کاٹ کا چھت رفل ہی ہوتا ہے ہم اس کو ایون کہیں گے اور یہ اچھ جو ہوتے وہ لمبائی ہوتی ہے ایل ون کہیں گے یہ انپرست کارٹ کا چھت رفل جو ہوگا یہاں پہ ون یہاں پہ ون یہاں پہ ٹو یہاں پہ ٹو ڈال دیتے ہیں تو یہ انپرست کارٹ کا چھت فل ایٹو ہو جائے گا اور لمبائی جو ہو جائے گی وہ ایل ایٹو ہو جائے گے اب ایل ٹو کے بارے میں ہی ہم کو یہاں پہ پتا تھا کہ یہ ایل ٹو جو ہے ٹو ایل ون کے برابر ہے تو ایٹو ایسے رہنے دیتے ہیں یہاں پہ 2L1 ڈال دیتے ہیں یہاں پہ A1 ہے یہاں پہ L1 ہے L1 L1 کٹ رہا ہے دو نیچے آ جا رہا ہے تو ہم کو ایٹو برابر کیا مل جائے گا ایون کا بٹا دو مل جائے گا سوری 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 ایٹو جو ہو جائے گا ایون بٹے دو ہو جائے گا یہ ہمارا کیا ہو گیا ایک ریلیشن ہو گیا انپرست کار کا چھت فل والا اب دیکھو یار پرتہ مستیتی والا اگر ہم چھت پرتیرود کی بات کریں گے تو وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے جو ہمارا جو پرتیرود کا سوطر ہوتا ہے پرتیرود کا سوطر ہوتا ہے وہ R برابر ہوتا ہے رو L1 ہم A1 L1 ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمیں اسے کر سکتے ہیں یہ R1 ہے ٹھیک ہے R1 دیا گیا ہم کو یہ پرتیرود کتنا دیا تھا پانچ اوم دیا تھا تو ہم یہاں پہ پانچ رکھ دیتے ہیں ویلو ہم کو یہاں پہ نکال لی ہیں L1 کے جگہ L1 رکھیں گے A1 کے جگہ A1 ہی رکھیں گے اور رو کی ویلو نکال لی ہیں ان دونوں اس کو اوپر بھیج دیتے ہیں اس کو نیچے بھیج دیتے ہیں تو ہمارے رو برابر ہو جائے گا 5 A1 بٹے L1 ایک پرکار سے سمیقان سا بن جائے گا ملک کوئیسے لکھنا تو نہیں چاہیئے تھا پر بن گیا جو ہم اس کو بھی پریوک کرنے والے ہیں اب ہم کو چاہیئے وہ نیا پرتیرود چاہیئے نا اب ہم فائنل انسر پہ پہنچنے والے ہیں نیا پرتیرود کو ہم آر ڈیس سے بھی دکھا دیتے ہیں رو رو تو ہوا بھی بدلے گا نہیں L2 اپون A2 ایسے ہو جائے گا ٹھیک تو رو کی ویلو جو ہم کو یہ ہم نے ملی تھی ہمیں پانچ A1 اپون RL1 یہ لکھ لیں گے اور یہاں پہ جو L2 رکھیں L2 کی ویلو تو ہم نے یہاں پہ رکھے تھے نا L2 برابر 2L1 وہی رکھیں گے 2L1 رکھیں گے اور A2 کی ویلو یہاں پہ رکھے تھے نا A1 اپون 2 تو یہاں پہ A1 اپون 2 ہو جائے گا یہ والا 2 گھوم کر اوپر چلا جائے گا فیلال L1 L1 A1 A1 کٹ جائے گا یہ دو اوپر جائے گا یہاں پہ بٹے میں نہیں ہے دو سے دو مت کٹنا یہ دو اوپر جائے گا دھیان دے نا یہاں پہ 5 گھڑتے دو گھڑتے دو ہو جائے گا 5 دنیا 10 دنیا 20 ہو جائے گا 20 اوم کہہ سکتے ہو اچھا جی یہاں پہ ایک انسر یہ فینل انسر مل گیا ویسے یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آئیتن بینہ بدلے ہوئے لمبائیو اگر آپ دو گناہ کر دیتے ہو تو اس کا جو چھے ترفل ہوتا ہے وہ اس کا آدھا ہو جاتا ہے تو وہ ہم نے دکھائی دیا I hope سمجھ میں آ گیا ہوگا